چیئرمنٹ پی ٹی ای امران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر کارکنوں کی بڑی تعداد زمان پارک کے باہر موجود ہے آزاد کشمیر پولیس کو بھی امران خان کی حفاظت پر معمور کر دیا گیا آزاد کشمیر پولیس کی دو گاڑیاں زمان پارک کے باہر موجود ہیں اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے بول نیوز کے رمائندے جعفر بن یار سے جانیں گے جعفر بتائیے گا آزاد کشمیر پولیس بھی یہاں پہنچ گئی کارکنان بھی یہاں پر موجود ہیں کیا مناظر دیکھنے بار جی بالکل چیئرمنٹ پی ٹی امران خان کی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر جو کارکنان کی ایک بڑی تعداد آج صبح سے زمان پارک پہنچ رہی ہے گزشتہ رات جو واقعہ پیش آئے تھا اس کے بعد کارکنان الارٹ ہو گئے تو انہوں نے خود ہی اپنی ڈیوٹیا سائن کر لی ہم یہاں پہ دیکھا ہے کہ دنڈا بردار جو ہے کارکنان کڑے تھے اور وہ پور عظم تھے کہ کسی کو زمان پارک کے اندر جانے نہیں دیا جائے گا اور ہم بات کریں تو جا کارکنان پر جوش ہے دوسری طرف جو ازاد کشمیر پولیس کی گاڑی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ زمان پارک کے باہر آکے کڑی ہو گئے یہ دو کالے رنگ کے ڈالے ہیں ازاد کشمیر پولیس کے جس میں اہل کار بیٹھ کے آئے ہیں اس کے علاوہ کارکنان وہ کافلوں کی صورت میں یہاں پہ پہنچ رہے ہیں گزشتہ رہا جو واقعہ پیش آیا تو اس پر جو ہے کارکنان ایک تو بڑے غصے میں آگے تو وہ بڑی تعداد میں جو ازاد مان پارک پہنچنا شروع ہو گئے تو آج صبح بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان مختلف کافلوں کی صورت میں یہاں آگے ہیں بلکل الٹ ہو کے بیٹھے ہیں جو ازاد مان پارک کی ان کی رہجگاہ کی طرف رستہ جاتا ہے مختلف وہاں پہ بیریئر لگا دیئے گئے ہیں کارکنان ان بیریئر کے آگے کھڑے ہیں اور اس عظم کا ازاد کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی اس طرف آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امرانہ کی گرفتاری تو بڑی دور یہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو ان کا خواب ہے لیکن ہم کسی کو اندر آنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے تاکہ جو ہے وہ اس وقت سے یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ ان کا جوش و جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا جا رہا ہے کارکنان کبھی جو ہے روڈ پر کھڑے ہو کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرا وہ پی ٹی اے چیئرمن پی ٹی امرانہ کی رہجگاہ کی طرف جمع ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہاں کوئی آئے اگر کسی میں اتنی جورت ہے لیکن کارکنان ہم آج دیکھ رہے ہیں پل چارج ہیں اور مکمل طور پر جو ہے وہ پر جوش نظر آ رہے ہیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو آمد کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے جی بہت شکریہ جعفر بنیار اپڈیٹ کر رہے ہیں زمان پارک کے بعد کشمیر کی پولیس کی دو گاڑیاں بھی پہنچ چکی ہیں بڑی تعداد میں آپ پر کارکنان بھی موجود ہیں اور مکمل طور پر الرٹ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ امران خان تک ہم کسی کو بھی پہنچنے کی اجازت نہیں دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکھلین مشتاہ رمیز راجہ سوہیب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر